دوستو سانٹھاکر دوستو آپ کو کوئی بھی فیڈ میں کامیاب بننا ہے میں ریہ سٹیٹ کی نہ بات کر کے پرسنل لائٹ میں آپ کے ریلیشنشپ میں آپ جاپ کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو آپ کو بہت سکسیسفل بات بننا ہے بہت خوش ہونا ہے بہت سارے آپ کو دوستیں جو جندگی میں آپ کو چاہیے بس بات ختم تو یہ ویڈیو دھیان سے سننا اینڈ تک سننا آپ مرش کر دی مطلب ایسا ویڈیو ہے تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپ جو بھی کامیاب آدمی کو دیکھو گے ان کے اندر پیپل سکیل بہت رہتا ہے کامنیکیشن سکیل ہوتا ہے لوگ اوہار کرنا جانتے ہیں کوئی بھی فیموس لیڈر کو آپ دیکھو اس کے اندر باتچیت کرنے کی کلا ہوگی وہ بہت جروری ہے تو ابھی کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھنا ہے کیونکہ ہم کو اگر کامیاب بننا ہے تو لوگوں کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا جنگل میں جا کے اکیلے تو نہیں ہو گیا لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا تو پہلی چیز ہے کہ آپ لوگوں کی تاریف کریں شروعات وہاں سے ہوتی ہے ہر آدمی کو تاریف پسند ہے ہر آدمی کو اپنے بارے میں اچھا سننا پسند ہے تو کیا کروں گا میں کسی سے ملوں گا اور بھائی کیا آلچال بہت چمک رہا ہے ہلو کیا یا جوتے بہت بھاری ہے تیرے اور یہ شرٹ کب لیا ہے بہت ماز دکھ رہا ہے یہ گھڑی اچھی ہے چسمہ اچھا ہے کیا آپ کر کے تو دیکھو آپ جاؤ اس کو پاس ایر کا کھلاو پلاو اور یہ صحیح تاریف کر دو دیکھنا وہ آدمی کتنا خوش ہوگا لائپ سیٹ ہو جائے گی میں نے آز تک جندگی میں جو بھی پایا ہے ان چیزوں کو استعمال کر کے پایا ہے کیونکہ ہم انسان ایسے ہی بنے ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑا ریسرچ کرنے کے پاس ڈیل کارنگی کی بک ہے ہاو تو انفرینس ان انفرینس پیپل نائنٹین تھرٹی سیکس میں لکھی گئی اور پہلی بیس سیلر بنی ہے وہ کیا پہلی بیس سیلر اور آج تک وہ بیس سیلر ہی ہے اس کا کوئی توڑی نہیں نکلا ہے بندہ ایک سیلسمن تھا اور اس نے اپنے انبو کے حساب سے یہ چالو کیا اس کے بعد وہ اتنی ہیٹ ہوئی اس نے پھر اس پہ انسٹیٹوٹ ڈال دیا ڈیل کارنے کی انسٹیٹوٹ اور اس نے کام کرنا چاہلو کیا آج بھی جو بھی کامیاب آدمی ہے وہ ایک ضرور بات بولے گا یا اس کو تو ایڈکیشن کا ایک پارٹ بنا دینا چاہیے کاش میرے کو یہ پاچوی ساتھیوں میں پڑھائی گئی ہوتی کی کیا ہوتا ہے پیپل سکیل تو پہلی چیز کیا ہے بیٹھا تو ارے یہ سین بڑی اچھی لگی کہاں سے لیا بڑا اچھا ہے آپ دیکھو وہ آدمی پندرہ میں میں نے یہ لیا ایسے کتنا تو بھی خوش ہوں آپ خود سوچو نا اپنے بارے میں آپ کی کوئی تعریف کر رہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کی نہیں لگتا تو سیم اس کا اپولیٹ کیا ہے کسی کی برائی کر دینا آپ کو لگے صحیح ہے یہ تو کرنا چاہیے آپ مد کرو بھائی دنیا میں کوئی اپنے آپ کو غلط مانتا ہی نہیں ہے جو جیل جیل میں ہے نا جس نے دس مردر کیے ہوں گے یا چوری کی ہوگی سجا بھی مل گیا اس کو مجرم کو اس سے بھی پوچھو تو وہ بولے گا میری کوئی غلطی نہیں ہے وہ situation ایسی تھی وہ ایسا تھا کوئی دھرتی کا آدمی اپنے آپ کو غلط نہیں مانتا تو غلط بولنے کا ہی نہیں غلط بولو گے تو بس اس کو پورا لگے گا تو پہلی چیز کیا ہے تعریف دوسری چیز کیا کرنا ہے آپ دیکھئے کہ آپ کو ایک smiling خوش مجاج رہنا بہت ضروری ہے کوئی آدمی بورنگ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا ہمیشہ دکھی ہے کیا ہے سب بیکار ہے موسم بیکار ہے گورنمنٹ بیکار ہے یہ situation ٹھیک نہیں پیسے کا problem سب problem ایسا کوئی آدمی بتاؤ جو ایسا بولتا ہے اس کے کوئی نزدیک بھی آنا چاہتا ہے منہوس آدمی کے ساتھ کوئی نہیں رہنا چاہتا سب کیسے آج کا دن بہت صحیح ہے اچھی اچھی بات کرے گا لوگ اس کے ساتھ پسند کرتے ہیں ایک اچھا ایکسامپل دیکھیں گے تو اگر بس سے میرے کو جانا ہے گھنٹے کا سفر ہے اور بس میں میں چڑھوں گا تو میں دیکھتا ہوں بھائی کدھر بیٹھوں ایک آدمی روترا سا ہے اس کے پاس بیٹھیں گے کیا نئی پر ایک آدمی مہست سمائلنگ فیس ہے بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ آپ ان آدھا ایک گھنٹہ بھی کسی کے ساتھ بورنگ آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ آپ کے ساتھ کون رہنا چاہے گا تو ابھی آپ کو خوش رہنے کی عادت ڈالنا ہے دیکھو لوگ آپ جتنا دو مہینے میں دوست بنا لوگے نا جتنا آپ نے پچاس سال پچیس سال میں نہیں بنایا دو مہینے گن کے ساتھ دن کے اندر آپ کے اتنے دوست بن جائیں گے کھالی ہسنے کی عادت ڈالو تعریف کرنے کی عادت ڈالو مجھ آ جائے گا کسی کی برائی نہیں کرنا ہے مطلب اس کے اوپر ایک بہت اچھا میں نے پڑھا تھا مطلب بڑا فنی سا ہے کہ اگر کوئی تم کو اگر کوئی تم کو کائٹ بھی لے تو اس کو بنا واہ تیرے دانت کتنے نکلیں موج کر دی ہلو سمجھ رہے ہو تعریف کرنا ہے اچھا اب کبھی کبھی آرگومنٹ بھی آ جاتا ہے اپنے اپنے ویچار رہتے ہیں سب کے تو گلت صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس کی جگہ وہ صحیح میری جگہ میں صحیح ٹھیک ہے آرگومنٹ کر کے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا مان لو میں سیل کرنے جا رہا ہوں میں پروپرٹی کا ڈیلر ہوں اور سیل کرنے جا رہا ہوں اور کلائنٹ نے بولا یہ بہت مہنگا ہے اور میں بولتا ہوں کیسے مہنگا ہے میں اس کو کتنا بھی بولوں وہ نہیں مانے گا خود کا ہی ویچار اس کو صحیح لگتا ہے آپ فورس فلی کسی کو کنویز نہیں کر سکتے سمجھ گئے بھی نہ مطلب آرگومنٹ ہوگا جگڑے ہوں گے کچھ ہوگا لیکن بات نہیں بنے گی تو آپ کو ٹرانجیکشن آپ کا بزنس بڑھنا چاہیے آپ کی دوستی بڑھنی چاہیے آپ کے یہ نا باقی ساری چیزیں تو آرگومنٹ کبھی جندگی میں نہیں کرو گے اس کو نوٹ ڈاؤن کر دو ایک ہی ہے کہ ignore کرنے کا کوئی غلط بھی ہے نا wrong بھی ہے تب ہی بولنے گا ٹھیک ہے آپ بول رہے ہو تو ہو سکتا ہے صحیح اور ہٹا دینے کا ہلو میں ایک بار ایسے گیا اور بات ہو رہی تھی رہیشتی تھی میری اور وہاں پہ لائن بہت تھی تو باتیں چیتے کرنے لگے تو وہاں پہ ایک آدمی نے کچھ غلط بول دیا اور میں تراند اڑ گیا رہے یار کیسے بول رہا ہوں میں نے چیک کیا ہے بھائی میں نے دیکھا ہے ویکی پہ گوگل پہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے اور پھر وہ بحث کرنے لگا وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگا جو بھی ہے پر معاملہ خراب ہو گیا جبکہ وہ میرا کلائنٹ تھا ایک باہر تھا ایک سیلر تھا اور ساتھ میں ایک اور آدمی تھا جو سیلر تھا مطلب وہ بندہ مطلب بزنس مینڈڈ تھا سیمپل بولے تو مارواری آدمی تھا تو بھیک شاڈ تھا پر میں نے بولا سر آپ بھی تو جانتے ہوں گے آپ نے کچھ بولا نہیں آپ نے سن کے سلیا وہ میرے کو بعد میں بولا سنت کیا فرق پڑتا یار کھا 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 پنگے لینے کا اس نے بولا سن کے لیے آپ انہیں بات ختم میں میرے کو بدھی آگئی اپنے کام سے کام رکھو سب کے سامنے آپ کسی کو غلط ثابت کر دو کہ اس کا انسلٹ ہوا نا اس کو بچنے کا موقع دو کیا تم نے کبھی جندگی میں غلطی نہیں کی سوچ کے دیکھو کہ تم سے نہیں ہوئی یہ غلطی اگر نہیں ہوئی تو بھائی تم بھگوان ہو انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے تو اس کو بھی ایک بار غلط بول گیا اور اس پیاد گیا تھا ٹھیک ہو سکتا ہے صحیح اور دو اس کو چھپنے کا موقع دینا چاہیے پھر میں نے بہت بڑی ساتھ تو ابھی میں رائٹ رانگ کے چکر میں نہیں پڑتا بوس ٹھیک ہے مجھے تو یہ چیز ہے اس کے بعد اور کیا ہے کہ آپ کو کیسے آپ ایک لسنر بنو جو بہت بولتا ہے نا اس کے ساتھ لوگ نہیں پسند کرتے دیکھنا آپ بولتے ہیں آرے یار وہ بہت پکا ہوئے بہت بڑھ بڑھ کرتا ہے بورنگ ایسٹ ہے اور جو شانت ہے لسنر ہے اس کو سب لائک کرتے ہیں لوگ سب چاہتے ہیں کہ میری باتیں سنیں میرے کو سراہیں ہے نا آپ میرے پاس کلائنٹ بیٹھتا ہے تو آپ دیکھنا میں ٹونٹی فائی پرسنٹ بولتا ہوں سنٹی فائی پرسنٹ سنتا ہوں یا کم سے کم اتنا سمجھ ہو ایک مو ہے دو کان ہے بھگوان نے دیئے تو کوئی مقصد ہوگا نہیں تو ایک کان دیتا دو مو دے دیتے ہے اپنے کو کی بولو زیادہ سنو تو یہ نا 50% سنو 200% 200% سنو 50% بولو یہ ریشو میں اگر یوز کرو گے تو بہت اچھا رہے گا جہاں سے سنو کسی کو ٹھیک ہے ابھی ابھی جیسے میں نے بولا تاریف کرنا ہے تو فیک تاریف نہیں ہے جو ہے جنیون ہونی چاہیے فیک والی میں لوگ برا مانتے ہیں کہ یہ ایسا ہی خالی پٹا رہا ہے یہ کس تو فائدہ ہوگا جو جنیون ہے کس تو رہتا یہ کس تو ایک اچھی چیز رہے گی اس کی بارے میں سوچو ٹھیک ہے جیسے سمائل بھی کر رہا ہے تو ایسے نہیں کہ دکھانے والا دل سے ایسا لگنا چاہیے خوشی ہو رہی ہے اگر کوئی بولتا ہے ارے دیکھو میں نے یہ کر رہی ہے آرے واہ کانچلیشن بھائی بدائیو موج کر دی کیا بات ہے آر آپ نے تو کون کرو گے وہ دل سے ہونا چاہیے نہیں تو بول دیا اچھا کانچلیشن سمجھ گئے کسی کا دکھ ہے تو اس میں دکھ جاہیے کرو سیریسلی کچھ بولے کیا میرا تھوڑا سا بھی ایسا ہو گیا اوہ کیسے ہوا کیا ہوا پہلے میں زلدہ ہو گیا ہو گیا میرے کو کیا لین دینا تیرا پر یہ نا یہ بیسیک ہونی چاہیے تو اس سے آپ کا دیکھنا بزنس بہت بڑھنے لگے گا اور سمجھو کسی سے کوئی بات منوانی ہے ٹھیک ہے تو ایسے اس کو ریپریینٹ کرنا چاہیے کہ یہ آئیڈیا اس کا ہے میرا نہیں ہے وہ کیسے ہوگا جس کوششن کرنا ہے اس سے آس کوششنس اگین مطلب جیسے کوئی بول دیتا ہے میرے کو بزنس کی بات میں کر رہا ہوں جاتا تھا کوئی بھی چیز پہ تو بولتا ہے مہنگا ہے تو میں ایسے نہیں کیا اس کو ڈیفینٹ کروں آپ کو کیوں لگتا ہے مہنگا ہے سر پھر وہ بولتا ہے اور پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ سر آپ نے یہ بولا نا یہی تو پوائنٹ میں بولنا چاہتا تھا اب ایسے لگ رہا یہ اس کا ایڈیا ہے جو آپ کہہ رہے ہو سر میں بھی وہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ مہنگا تو ہے لیکن اس کے اندر یہ ایمنٹیز ہیں اس کے اندر یہ ہے اس کے اندر you know then میں آپ کی جو فیچرز ہیں بینفٹے بڑھاؤں گا سمجھے تو ہمیشہ آئے میم آئے یہ بولنے والے کو میرا دیکھو میں ایک دن ایسا میں اتنا بھاری آدمی ہوں میرا اتنا بڑا بزنس ہے میرے بارے میں دیکھو یہ بہت گندے ورڈ ہے ایسا چڑ ہوتا ہے کوئی آکے اپنا بولنے لگتا ہے نا میں تو ایسا ہوں بہت چڑ ہوتا ہے الٹا اس کے بارے میں سر آپ کا فائدہ آپ کا اس میں آپ کا یہ آپ کا اچھا ہے کوئی چیز آپ کو فائدے میں ملے اچھا کام کر کے دے آپ کا یہ ہو جائے تو آپ چاہو گے سننا آپ لینا چاہو گے دیکھنا وہ کو پسند کرے گا تو اب میں زیادہ اور ڈیٹیل میں بتا ہوں یہ میں بیسک بتا رہا ہوں کی تعریف کرو ہمیشہ خوش مجاج رہو کسی سے آرگیمنٹ مت کرو یہ بہت بیسک ہے اس کے علامہ بھی کئی چیز ہیں بہت اس کے لیے آپ وہ بک کو پڑھ لو تو زیادہ اچھا رہے گا اور ہر آدمی کو تین مہینے میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے کیونکہ ہم ایسے ہوتے چلے جاتے ہم بہت بہت سیلفش ہے ہمیشہ ہر آدمی اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے کہ میرا کیا فائدہ میں اس میں کیوں ہوں آپ دیکھو ہماری باڈی بھی کئی فولڈ ہوتی ہے نیچر کا دیکھو میں ہاتھ فولڈ کرتا ہوں تو کس طرف جاتا ہے اپنے طرف جا رہا ہے یعنی پھر فولڈ کر رہا ہوں پھر فولڈ کر رہا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں تو سب اپنے بارے میں سوچتے ہیں انسان ہم ایسے بنے ہوئے ہیں اگر یہ آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے تو مجھے اگر کسی سے کوئی کام کرانا ہے یا مجھے کسی کو خوش کرنا ہے تو میں اس کے بارے میں بات کروں گا تو وہ میرے کو بہت پسند کرے گا کیونکہ وہ اپنے بارے میں یہ اچھا سننا چاہتا ہے سمجھ رہے ہو آپ ٹیکنک یہ کسی کو بھی ہپنوٹائز کرنے کا سموہن کا منتر ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو تو اور سب سے بیس جاتے جاتے ٹپ دیتا ہوں آپ کو لوگوں کا نام ہے نا ان کے یہ سب سے بیس چیز رہتی ہے کچھ بھی بات کرنا ہے جیسے میرے کو بولنا ہے ہیلو تو ہیلو نہیں بولوں گا اگر راجش ہیلو راجش بول راجش کیسے ہے اور راجش بتا راجش جتنی بار میں اس کا نام لیتا ہوں اس آدمی کے ایک مدھر سنگیت بنتی ہے وہ بہت پسند کرتا ہے ہر آدمی کو بہت پسند ہے اپنا نام اپنی آواز اپنا فوٹو آپ دیکھو ایسا ایک فوٹو کو کھیچا اس میں چالیس لوگ ہے آپ کا تھوڑا آدھا سا چہرہ ایسا آیا ہوا ہے آپ کس کو دیکھتے ہو 39 لوگوں کو دیکھتے ہو یا اپنا آدھا چہرہ یہ دیکھیں کہ یہ جو کون میں ہے نا یا ایسا بیٹھا ہو یہ میں ہوں کچھ مطلب نہیں ہے باقی لوگوں سے ہم ایسے بنے ہوئے ہیں ہم کو accept کرنا چاہیے اور اسی چیز کو use کرنا چاہیے you know people skill بولتے ہیں اسی کو کہ دوسرے کے بارے میں اگر فوکس کر کے کرتے تو دوسرا بہت پسند کرے گا اور آپ جو بولوگے وہ آپ کا کہنا مانے گا with this i have done thank you so much take care